ایک حدیث حدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اس مضمون میں میرے مولا نبی فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلِيًّا عَلَمًا بھئی میں تو اس کا لطف لوں گا تاکہ لطف منتقل ہو مولا نبی فرماتے ہیں اللہ نے اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلِيًّا عَلَمًا اللہ نے اپنا علم علی کو بنایا ہے نہیں نہیں میری بات جلدی ہو گئی آپ کی توجہات اور چاہیے یہ علم لگے ہوئے ہیں امام بارگو میں علم ہیں بعض احباب کے گھروں کی چھتوں پر علم کسایا ہیں یہ علم دیکھ کر ہمارا ذہن کہا جاتا ہے کہا جاتے ہیں ہم علم پر جاتے ہیں تو کہا جاتے ہیں ہم اتنی دیر کربلا جاتے ہیں ہم علم پر کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت عباس یاد آتے ہیں ہم علم کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کربلا یاد آتی ہے علم یہ علم کربلا کا علم ہے اچھا صرف بچوں کا میں خیال سے بہت روشن ہے لیکن ہم ممرکتوں کے پرچم کو دیکھ کر کہا ذہن جاتا ہے بات بڑی بڑی کانفرینسل سیمینار ہوتے ہیں پورے ملک کے پرچم لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ڈھون رہے ہوتے ہیں اس میں پاکستان کہاں ہیں جی میں نے کوئی جلدی میں نہیں کہا ہے واقعی ڈھون رہے ہوتے ہیں ایک سلوات پریزرہ محمد وعالی تو جیسے ہمارا سرورہ چوتھی لائن میں نظر آتا ہے نا ایسے ہی ہمارا پرچم بھی کہیں ڈھونڈنے سے ملتا ہے عوان تو مسلسل مملکت کے لئے اپنی جانے دے رہی ہو مرے کون ہیں دشت گردی فلاں فلاں مسلوں میں کون مرا ہے عوان مرے نا لیکن معاملات ہمارے حکمرانوں کے قابل رحم ہیں اور ان ایام میں دعا بھی کیجئے دعا بھی قبولیت کے ایام ہیں کہ مملکت کے معاملات بہتر ہو جائیں بھئی دوزو سے کہہ دیجئے الائیہ میں مملکت کے معاملات بہتر ہو جائیں جو الجھنے ہیں وہ دور ہو جائیں اور اس کی سرحدوں کی حفاظت اللہ فرماؤ اس کے جو اساسیں ہیں ان کی اللہ حفاظت فرمائے جب تک ظالموں کے ظلم پر خاموشی نہیں ٹوٹے گی اس وقت تک ظلم ہوتا رہے گا تو مظلوم کی حمایت میں خاموشی مظلوم کی حمایت نہ کرنا بھی ظالم کی حمایت ہے تو ظلم کا تو بڑا موٹا سفار ملائے کہ فلسطین کا ظلم ہو یعنی وہاں جو ظلم ہو رہا ہے کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مظلوموں کی حمایت نہیں ہوگی اور علی کی مجلس ہے علی مولا کا دسترخان ہے علی کی تعلیمات کی علف بے ہے فرما رہے ہیں اپنے بچوں سے کہ ہمیشہ ظالم کے خسم اور دشمن رہنا ولی المظلوم میں ہونا اور مظلوموں کے حمایت ہی رہنا یہ قائدہ دیا ہے مولا نے پیغام دیا ہے مولا نے بات جو میں اس کر رہا ہوں توجہ اللہ نے علی کو علم قرار دیا ہے یہ علم ہمیں کربلا لے جاتا ہے بلا تشبیح اس علم سے کسی علم کا مقاہصہ نہیں ہے اس علم سے کسی پرچم کا مقاہصہ نہیں ہے مثلا مملکتوں کے پرچم ہمیں مملکتوں کی طرف اشارہ کرواتے ہیں ذہن ہمارا لے جاتے ہیں توجہ چاہوں گا نبی فرمارے اللہ نے علی کو علم قرار دیا ہے بینہوں و بینہ خلقے مخلوق اور اپنے درمیان بھئی تھوڑی توجہ بڑھائیں گے میں کچھ کہہ رہا ہوں اللہ نے علی کو مخلوق کے درمیان اور اپنے درمیان علم بنایا ہے یعنی جب بھی علی کو سوچو گے اللہ سمجھ میں آئے گا علی علم ہے اللہ اور بندوں کے درمیان حدیث کہاں رکی نہیں ہے حدیث آگے بڑھتی ہے وَلْلَيْسَ عَلَمٌ غَيْرُهُ اور خبردار علی کے علاوہ اللہ کا کوئی علم نہیں ہے اللہ کا اگر کوئی علم ہے جس سے اللہ کی یاد آئے جسے دیکھ کر اللہ تک پہنچا جائے جیسے علم حضرت عباس کو دیکھ کے کربلا پہنچتے ہیں جو علی کو سوچے گا وہ خود بخود اللہ تک پہنچے گا اور علی کے علاوہ اللہ کا کوئی علم نہیں ہے توجہ چاہوں گا فَمَنْ تَبِعَا كَانَ مُؤْمِنَا حسین حدیث اور پترناک حدیث وَمَنْ تَبِعَا كَانَ مُؤْمِنَا جو علی کی اتباہ کرے وہی مومن ہے وَمَنْ جَهْدَهُ کانا کافرہ اور جس نے علی سے مونوڑا وہ کافر ہے وَمَنْ شَكْقَ فِيهِ کانا مشرقہ اور جو علی پر شک کرے وہ مشرق ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلند شلوات پرنے محمد وانی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی